مگر ہمارے پاس سو جائیسی بات آپ کو معلوم ہے کہ انرجی پریسیز ہے اوپر آندانہ والے دنوں میں جو قدرتی گیس اس کے زخائر میں بھی کمی واقع ہو جائے گی تو یہ ڈیمانڈ جو آپ کر رہے ہیں یہ کیسے فلفل ہو پائی گی ریحان بی آپ جواب دیں گے جی بالکل میں اس بار کا جواب دوں گا دیکھیں گیس آلوکیشن پولیسی سب سے پہلے کہتی ہے کہ جی آپ ڈومیسٹک اور کومیشنل یوزر کی ڈیمانڈ پوری کریں اس کے بعد یہ گیس آپ دیں گے پاور پلانٹس کو جو گریڈ کو بجلی سپلائی کرتے ہیں یہاں ایسا نہیں ہو رہا یہاں پہ ہمارے جو گریڈ کے پاور پلانٹس ہیں جو سستی گیس یہاں سے مراد آپ کا سیند ہے یا پاکستان ہے یہاں سے مراد پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں پورے پاکستان کے اندر یہ جو گیس سستی گیس ہے یہ جاری ہے ڈومیسٹک یوزر اور کمیشنی یوزر کے جو کہ بالکل ٹھیک ہے گیس مطابق ہے اس کے بعد جانی چاہیے گریٹ کے پاور پلانٹس کو سستی گیس جبکہ گریٹ کے پاور پلانٹس کو چلایا جا رہا ہے آرلین جی پہ اور دو سو دس سے دو سو تیس ایم ایم سی ایف ڈی گیس پرائیوٹ پاور پلانٹس کو بڑی انڈسٹریز کے پرائیوٹ پاور پلانٹس کو دی کو فنڈنگ بھی تو کرتے ہیں نا الیکشن میں آپ بھی کرنی شروع کرتے ہیں آپ کو بھی ریلیف مل جائے گا جیس ان کو ملے رہا ہے سب میرے خال میں ایسا نہیں ہے بات یہ کہ جو بڑے پلانٹس ہیں ان کا کیونکہ اثروں سے زیادہ ہوتا ہے اور تمام فیڈریشن چیمبرز اور تمام چیزوں میں وہ ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کو نیچے والے انڈسٹریز یا ایسا ہی سیکٹر تک پہنچنے میں ان کی بات سننے کا موقع نہیں ملتا اگر گورنمنٹ ہماری آپ کے تواسط سے بات سنے گی تو لازمی طور پر ایک طرف اس کی سبسیڈی ملے گی تو اسی بعد یہ دو سو دس ایم ایم سی ایڈی جب ایفیشنٹ پاور پلانٹس میں جائے گی گورنمنٹ کے اپنے آر اینجی پاور پلانٹس میں جائے گی تو اسے بجلی بھی ڈبل بنے گی آپ کی اور وہ گیس آپ کی ایک تو محفوظ ہوگی مصدق ملک صاحب نے ملاقات کی مصدق ملک کو آپ نے کوئی ڈوکومنٹس بھیجے کوئی لیٹر بھیجے ان سے انہوں نے کیا کہا آپ کو مصدق ملک صاحب ہماری بات سے بالکل اگری ہوئے تھے اور مصدق ملک صاحب نے کہا تھا کہ ہم جا کے اس پر ورکنگ کریں گے لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی رسپونس نہیں آیا بٹھ پوائنٹ اس کہ وہ ہماری بات اچھی طرح سمجھ گیا تھا پبلک فورم پر بھی انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ جو بڑی انڈسٹری ہے یہ بجلی بنانے کے بزنس پہ یا انڈسٹری چلانے کے بزنس پہ